بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آج آپ کو جو چیزیں دکھانے ہی جا رہے ہیں دنیا کی سب سے عالی شان اور ہر قسم کے پرندے اور مرگی یہاں اور اس کے علاوہ شطر مرگ اور بٹیرے دنیا کی تمام نسلیں اس ویڈیو کے اندر ایڈ ہیں اور پاکستان میں جتنی بھی چیزیں انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گے اور میری روپیسٹ ہے تمام بھائیوں سے اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور اچھے سے کمنٹ کریں باقی آئیے چلتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ہر چیز آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آپ کو پرندے دکھاتے ہیں اتنے خوبصورت اور حد سے بھی زیادہ اور رنگا رنگ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت پرندہ ہوگا یہ اندر کہہ رہی ہے اور ابھی ہم اندر جا رہے ہیں ریشپی بہت زیادہ مقدار میں یہ دیکھیں یہ پہلے پہلے تیتے رہے ہوئے ہیں بلیک تیتے رہی ہے اور یہ بھی اور پہلے یہ آپ کو دکھا دیں توتے وغیرہ یہ چیزیں آپ دیکھیں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں یہ بھی بڑے خوبصورت ہے ماشاءاللہ دیکھیں تو صحیح چیزیں آپ چیک کریں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور انٹیک چیزیں ہیں یہ چیزیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو لائک بھی کریں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں یار اس کے علاوہ اتنے خوبصورت ہیں بھی اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ چیزیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت چیزیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت پرندے ہیں یار آپ دیکھیں تو صحیح اس کے علاوہ آپ کو اور بھی دکھاتا ہے یہ بٹے رہے ہیں ایک تیتر ہے باقی بٹے رہے ہیں ابھی مرگیاں آپ کو دکھاتے ہیں ان کے سٹائل اور خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو اور بھی مرگیاں میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ڈیزائن آپ اور خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ سے اور یہ آپ مرگی دیکھیں ماشاءاللہ اس کے بال اور سیٹنگ دیکھیں بڑی خوبصورت انٹیک چیزیں ہیں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور یہ بھی مرگی دیکھیں اور اس کا سٹائل اور اس کی خوبصورتی اور قد چھوٹا ہے ماشاءاللہ اس کا اور ان کے بال بہت ہی بڑے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ساکتے ہیں ہم ساکتے ہم ان شے بال و ہم خبصورتれて gráfic سنجھ اسے حالای اور باقی عمد وباقی اور جوڑے کی جوڑی کریں کوئی و ہے جی تو دیکھیں اور اس کے علاوہ جوجی اسے حالای سے میں ان کی دیکھ کریں دنیا کی ہر نسل م timeline مرگیاں پرندوں میں اور جوڑ دکھا رہا ہوتا ہے اور یہ کھودر یہی مریم اللہ کی دیکھ رہ أمwnie بڑی خوبصورت اور انٹیک چیزیں ہیں اور یہ چیزیں آپ چیک کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے اور یہ بلیک بڑے والے ماشاءاللہ اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ دیکھیں یہ بالوں کے پموز ہیں اس کے اور مرگا بیٹھا ہوا ہے یہ وائٹ ہے اور بڑے خوبصورت اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ جو رکھ زیادہ مقدار میں تو ابھی یہ بڑے پرندے آئے ہوا یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے علاوہ اتنے زیادہ پرندے ہیں حد سے بھی زیادہ یقین میں نے لائک میں پہلی باری میں نے اتنے خوبصورت حسون اور اتنا خوبصورت چیزیں دیکھئے اور یقین میں نے تقریباً ایک سال کی تھکاورت یا ایک مثال کی طور پر ساری اتر گئے ابھی آپ کو یہ دیکھائیں ایک پاپٹ اچھے کالی مکہ لبائے یہ دیکھائیں یہ دیکھائیں اس کے پر دیکھیں بڑی خوبصورت اس سائٹ میں آئے اور یہ ان کی گردن وغیرہ دیکھیں اور چونچ بھی مارتی ہے اور بڑی خوبصورت چیزیں ہیں یار یہ دیکھیں تو سہی ہمارے قد سے بھی بڑے ہیں ماشاءاللہ یہ جانور یہ پرندے ہیں پتہ نہیں کون سی نسل ہے یہ اور ہمیں نسل کا نہیں پتا ان کا ابھی جو چیزیں دکھانے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سب سے خوبصورت چیزیں آج آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ پند کی اڑھنے والے بڑے خوبصورت آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ ہے ہم انہیں کنجیاں بلاتے ہیں کیونکہ جب اسمان پر اڑتی ہے نا اوپر اور یہ انگلیش میں یا اردو میں لفظ بان کے لکھے ہوئے آجاتے ہیں اور یہ بدک ہیں اور بڑی خوبصورت اور بہترین کوالٹی کے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرندے اور وہ تو بڑے بڑے سر والے ہیں کیونکہ ایک بڑی بڑی مچھلی بھی آئی ہے وہ کھا لیتے ہیں اور یہ کنی ہے اس سے کچھویں ہیں یہ اور اس کے علاوہ یہ بلیاں رچ اصل میں بہت زیادہ تو یہ بلیاں آپ دیکھیں یہ بلی ہے اور یہ وائٹ جوڑا ہے بڑا خوبصورت اور یہ بھی کراس ہو رہی ہے بلی باقی اس کے علاوہ توتے آپ کو دیکھائیں ملہ بڑے خوبصورت مگر مچ کے بچے مگر مچ کے بچے مچ کے بچے بھی لے کے ہیں اور یہ توتے اور یہ وہ توتے ہیں جو آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کونس ہے اچھا ابھی آپ یہ وائٹ والے دکھا دیں یہ دیکھیں بھائی بڑے خوبصورت ہے ماشاءاللہ اس کو لائک بھی کریں اور باقی آپ کو اور بھی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں میری روکیسٹ ہے جتنے بھی پاکستانی بھائی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں سابر گوڑ فارم کی ویڈیو انشاءاللہ اور بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے اور بھی مشورے آپ کو ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں بڑا توتہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ اور بڑی خوبصورت چیزیں سبحان اللہ دیکھیں تو سیح حسون آپ ماشاءاللہ دنیا کی ہر ایک چیز ہے جو پرندوں میں جو آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی اور بھی پرندے ہیں جو دکھانے جا رہے ہیں اور یہ آپ کو دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور یہ سبز ہے اور یہ دیکھیں آپ کلر ان کے خوبصورتی بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک نے جو حسن دیا یہ کبوتر دیکھیں لکے کبوتر ہم بلاتے ہیں اپنی زبان میں اور گردن ہی حلاتے ہیں اور یہ لال کبوتر ہیں اور یہ رنگ آپ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے سب سے خوبصورت مریڈ آپ کو دکھا رہے ہیں اوٹھ بگی عالی ترین نسل ہے اور یہ آپ کو دکھائیں گے جو میں ماشاءاللہ کلر دو ہے ایک لیک ہے ایک بھائی کلک ہے بڑی بہتری اور انٹیک چیزیں ہیں اور جب آپ دیکھیں گے بڑا دیل خوش ہونا بس ان کے ساتھ جاتی ہے بھائی 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 اور جو آپ لوگوں کے سامنے ہے تو آئیے چلتے ہیں آپ کو پہلی میرے ایک ہی روپیسٹ ہے آپ سابر گولڈ پارم کی اچھی ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں ایک لائک اور نیچے کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں تو آئیے چلتے ہیں آپ کو پہلے جانور دکھا ہے اور یہ چیز ہے اٹ بھگی ماشاءاللہ دنیا کی سب سے عالی ترین اوہ میں نے کہا شاید یہ موبائل نہیں نا کھینج لے یہ چیز آپ چیک کریں ماشاءاللہ دوسری سائٹ پہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا قد اور اس کی جسامت ماشاءاللہ آپ چیک کریں اور سپیشل طور پہ یہ لائی گئی ہے پدنی کہاں سے انہوں نے منگوائی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج محمد کی آر بریہ آسر ہنڈی ہمیں نہیں آتی باقی یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلکل ایک نمبر پیور بریڈ ہے دنیا کی سب سے عالی ترین نسل ہے اور میری روکویسٹ ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو سابر گوڑ فارم کی طرف سے آپ کو اور بھی اچھی سے اچھی ویڈیو اور اچھی سے اچھی معلومات وغیرہ ملتی رہے اگلی ویڈیو انشاءاللہ پرندوں کی بنا رہے ہیں بڑی بہترین اور بلکل خوبصورت چیز آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں چیزیں آپ چیک کریں ماشاءاللہ سالی شان اور بہت ہی انتہائی خوبصورت یہ بھی شوق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں شوق کے کوئی پیسے نہیں اور اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ کو دکھائیں یہ چیز آپ چیک کریں ماشاءاللہ بڑی بہترین اور خوبصورت چیزیں اس کے علاوہ میں آپ کو چلتا ہوں اور بھی کافی ساری چیزیں دکھانی ہے اور یہ کمی ہے ہے کچھوے یہ دیکھیں اور یہ بلیاں فینسی بڑی خوبصورت اور عالی شان یہ بلیاں بڑی خوبصورت انٹیک چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ سبز توتے ہیں ماشاءاللہ اور ہمیں تو نام کا نہیں پتا یہ کونسی نسل کے ہیں بھائی اچھا یہ کونسی نسل ہے یہ بہار کی نسل ہے یہ ہم یہ ہوا پہاڑی نسل ہے یہ باہر کی اچھا اس کو کیا کہلاتے ہیں مکاو یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے مگر مچ یہ بچے ہیں یہ چیزیں آپ دیکھیں شوق ہے ہر بندہ کر رہا ہے ماشاءاللہ پاکستان میں اور یہ چیز آپ دیکھیں ماشاءاللہ علی شان بڑی انٹیک اور بڑی خوبصورت چیز ہے آپ دیکھیں میری روکویسٹ ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں آپ کے جتنے بھی دوست ہیں جاننے والے اور انشاءاللہ ان تک جا پہنچیں اور یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں نسل آپ چیک کریں ماشاءاللہ یہ جب ہم ہے میں تمہارا و جائے یہ بلاک کلر کے کبوتہ رہی ہے آپ دیکھیں اور یہ لکے ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ ہے 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 یہ کون سے نسل کہلاتی ہے بھئی یہ کوکٹیل ہے سر وائٹ کوکٹیل اچھا وائٹ کوکٹیل ہے یہ والے کوکٹیل یہ اگرو وہ اور یہ کبوتر کون سے کہلاتی ہے یہ جرمن بگتی ہے جارمن بگتی جارمن بگتی یہ یہ کبہ ہے کبہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے 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 �ux ہے 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 اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی چیزیں اور اچھی سے اچھی نسل کے پرندے اور ہر چیز آپ کو دکھا سکے سابر گھوٹ پام جی طرح سے یہ وائٹ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل وایٹ دے ماشاء اللہ بڑی خوبصور ہیں فینسی ہیں یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلاک کلر میں ان کے بال بھی آپ دیکھ لیں تمام پاکستان کے ساری نسل ہیں اس میں کوااتھ موسیقا موسیقا نویقا موسیقا یہ بھی مرگی ہے میں نے لائف میں پہلی بار دیکھئے ایسے مرگی ہے ہاں 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 ہے ہاں 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 مجھے گاوری مجھے گاور مجھے گاوری ں جہاں ٹرک مدیس کے corp کیونکہ کے قف مجھے گ دے. مجھے گاوری کے خطر مجھے گاوری انکیویٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے ایڈیٹ چاہیے ہوتی ہے چکورا بڑی خوبصورت چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلی تکے ہیں جلی تکے ہیں جلی تکے ہیں چاہہہاہ بڑی خوبصورت یہ ٹھنڈ ہوئی ہے یہاں رہے نا ہوتے وہ یہ مولیو یہاں رہے نا ہوتے بہت ہی بہترین قوالٹی اور یہ جتنے بھی پرندے ہیں یہ آپ نے اوپر والے تو نہیں دیکھ جاؤں گے وہ بھی دکھاتے ہیں ترہ ترہ کے اور بھی پرندے کبوتر اور باقی اور بھی چیزیں انشاءاللہ دکھاتے ہیں ٹائم بہت ہی کام ہوگا آپ کے پاس اور اس وجہ سے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں بڑے خصورت ہے اللہ پاک نے حسن لیا ہے ہر چیز کو ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی بات ہے اتنے خوبصورت پرندے آپ دیکھیں یہ دیکھیں رنگہ رنگ پرندے اور یہ چیزیں آپ دیکھیں یہ چیزیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ سبز توتہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور یہ کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بہترین چیزیں آج آپ کو دکھا رہا ہوں اور بڑی محنت لگائی ہے میں نے یہ ویڈیو بنانے میں اور یہ گیرے ہمیں بلاتے ہیں ان کو مختلف کلر میں مختلف ڈیزائن میں چڑیاں وغیرہ بھی ہیں اس میں اور میری روکویسٹ ہے جتنے بھی آپ پاکستانی بھائی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ایک لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو اور اچھی سے اچھی معلومات سابر گوڑ فارم اور ڈیرہ گازی کھان کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے چیزیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک نے حسن بہت ہی زیادہ دیا ان چیزوں کو یہ چیزیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت اور بہت ہی انٹیک چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ چیزیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پنجر ہے مراش زیادہ ہے اس میں بھی زیادہ یہ اس سے بھی زیادہ انٹیک زیادہ خوبصورت ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا ویڈیو پسند آئی ہے جتنے لوگ آپ میں ہمارے بہن بھائی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو میری روکویسٹ ہے تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ آپ کو اور بھی اچھی سے اچھی بریڈ اور اچھی سے اچھی چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں دنیا کی سب سے خوبصورت نسلیں اور پرندے وغیرہ آج آپ کو میں نے دکھائے ہیں آپ لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے یہ بھی آپ کو کلیئر بتاؤں اور یہ آپ دیکھیں یہ white ہوتے ہیں سبحان اللہ کیا ہی بات ہے بنانے والے کا کمال دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے یہ چیزیں آپ دیکھیں ان کا حسن دیکھیں اور یہ آپ حسن ان کا چیک کریں ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں یار اللہ پاگ نے بڑا حسن دیا ان کو بہت زیادہ یہ چیزیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ بھی چیزیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے سبحان اللہ یہ چیز اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے باقی یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی دنیا کی سب سے خوبصورت چیزیں میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے محنت کی ہے تقریباً میرے خیال سے آٹھ سو پتنی ہزار کلومیٹر چل کے آئے ہیں صرف آپ لوگوں کو یہ چیزیں دکھانے کے لیے اور تقریباً پچاس ساٹھ ہزار پر ہمارا خرچہ بھی ہو گیا ادھر آ کے تین چار دن ہو گئے ہم رکھے ہوئے تھے اور باقی آپ کو پتہ ہے کھانا پینا ہر چیز صرف کیا ہے آپ لوگوں کے لائک کی وجہ سے اور کمنٹ کی وجہ سے اور شیئر کرنے کی وجہ سے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اچھی سے اچھی چیزیں اور اچھی سے اچھا آپ کو معلومات اور انشاءاللہ گائٹ آپ لوگوں کو کرتے رہیں گے میری روکیسٹ ہے اور تمام بھائیوں سے جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو اچھی سے اچھی چیزیں وغیر آپ کو دکھاتے رہیں گے